بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کلاچی آمیرش یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضوری والا پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کچھ انتہائی اہم ترین چیزیں جو کہ آپ تک مہچانی ہے رات گئے کچھ ذرائع سے ایک خبر موصول رہی ہے خبر یہ ہے کہ مسلم علیک نون کے اندر ایک ہجان کی کفیت ہے اور ایک دھڑا باقیدہ احتجاج کر رہا ہے مسلم علیک نون کے اندر اب یہ والی جو خبر یہ میڈیا کے اوپر نہیں چل رہی کچھ ذرائع اس خبر کی تزدیق کر رہی ہے اس دھڑے کا ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ہمارے اوپر سارا الزام لگایا گیا ہمارے اوپر سارا داغ لگایا گیا منڈیٹ چوری کا اور داغ لگا بھی ہے اور اس کے علاوہ اس دھڑے کا یہ موقف ہے کہ ہم یہ حکومت نہیں لینے والے تھے ہمیں زبردستی حکومت دی گئی جب عید لطیف صاحب نے اس کی باقیدہ تزدیق بھی کی تھی میں نے پچھلے ایک ویلاغ میں آپ کو یہ بتایا بھی تھا ہمیں زبردستی حکومت دی گئی کہ آپ لیں ادربائیز آپ کے ساتھ کچھ اور ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت زبردستی لی لیکن اب ہمارے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا ہے کہ دو اہم وزارتیں جو وزیر آزم کے ساتھ ہی بلکہ اس وزیر آزم سے زیادہ بڑی ایکٹیو ہوتی ہے ایک وزارت خزانہ دوسری ہوتی ہے وزارت داخلہ اب وزارت خزانہ کے لیے آج جس بندے کا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے یا کہہ لیے کہ جو منظوری ہوئی ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس کی منظوری دیا ہے محمد اور اگزیب صاحب اریجنلی طور پر بنیادی طور پر منظوری کسی اور جگہ سے آئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کا وزیر خزانہ ہوگا اب پہلے مشیر خزانہ ہوگا اس کے بعد پھر سینیٹر بنوایا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس بندے کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ یہی پراسس محسن نکوی صاحب کے ساتھ ہوگا یعنی محسن نکوی صاحب وزارت داخلہ کے منصب پر فائز ہوں گے وزارت داخلہ ان کے پاس وزارت خزانہ ان کے پاس صدر عاصف علی زرداری صاحب ہیں ڈپٹی سکپیکر بھی ان کا ہوگا چیئرمن سینٹ بھی ان کا ہوگا اور اس کے ساتھ باقی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ان کی ہوگی اب مسلم لیکن ان کے پاس باقی کیا بچہ ہے اس دھڑے کا رات یہ احتجاج اس حوالے سے خبر محصول ہوئی ہے کہ ہمیں یہ دو وزارتیں واپس دی جائیں جو کہ نہیں ملنے والی اچھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا خود اسحاق ڈارس صاحب نے یہ کہا تھا اس کے حوالے سے یہ خبر رہی تھی کہ اس محصوف کی طبیعت ناسازے طبیعت اجازت نہیں دے رہی اس وجہ سے وہ وزارت خزانہ کے منصب پر فائز نہیں ہوں گے آج یہ خبر آئی ہے کہ وہ وزارت کے خارجہ کے منصب پر فائز ہوں گے یعنی اس منصب کے لئے طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی اس منصب کے لئے اجازت دے رہی ہے طبیعت جہاں آپ کو ٹریول کرنا ہوتا ہے خان صاحب کا ایک جملہ مجھے بار بار یاد آتا ہے میں کور بھی کرتا ہوں ایک تو یہ لوگ پڑھے لے کے کم ہیں دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے ہیں محنت بھی نہیں کرتے کم از کم آپ جوٹ بھی بولتے ہیں تو اس کو ڈیفینڈ کرنا کوئی طریقہ کار تو ہونے چاہیے نا جوٹ بھی بولیں تو کم از کم اس میں بھی کچھ تو ہونا چاہیے نا یعنی یہ کل آپ کچھ کہہ رہے تھے آج آپ کچھ کہہ رہے ہیں سیدھا سادھا بتائیں نا آپ کو یعنی وزارت داخلہ کسی اور کی جانب سے منظوری دی گئی ہے کہ یہ بندہ وزارت داخلہ پر فائز ہوگا بات ختم ہو گئی اچھا اس کے علاوہ اگلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن لوگوں نے زرداری صاحب کو لہور کی سڑکوں کے اوپر گسیڑنا تھا رات پہلے شبا شریف صاحب زرداری ہاؤس میں گئے زرداری صاحب سے ملاقات کی ان کو مبارک بات دی اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب ہی ان کے گھر پہ گئے ان کو ملقات کی اور ان کو مبارک بات دی ساتھ آپ کو یہ بتا دوں اب بڑی اہم چیز ہے آصف علی زرداری صاحب اس وقت جو کمانڈر انچیف ہے آج انہوں نے حلف اٹھانا ہے جو مسلح افواج کے سربراہ ہے آصف علی زرداری اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا جس کا نام تھا حسین حقانی یہ دونوں میمو گیٹس سکینڈل میں ملوث تھے اور ان کے اوپر انکوئری چل رہی تھی اور جو بندہ انکوئری کر رہا تھا جو جسٹس اس کا نام تھا جسٹس کازی فائز عیسیٰ آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے یعنی آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز عیسیٰ جو میمو گیٹس سکینڈل میں انکوئری کر رہا تھا آج اس بندے سے حلف لے گا مسلح افواج کے سربراہ کا اب اندازہ لگائے اس چیز سے اچھا یہ یہاں تک ہو گیا لیکن بندر بار کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے مختلف وزارتیں مختلف لوگوں کو دی جاری ہیں یہ دو اہم وزارتیں اس وقت مسلم رکنون کے حصے میں نہیں آئی منظوری کسی اور جگہ سے آئی ہے ان کو نہ منظوری ملنے والی ہے نہ ان کو وزارتیں آپس میں ملنے والی ہیں جھگڑا کر لیں احتجاج کر لیں جو بھی کر لیں بارل اس کے علاوہ وزارت اطلاعات اطاعتارڈ کو دی گئی ہے اور ان کے ساتھ پھر رانا مشہود صاحب موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ وزارت منصوبہ بندی احسن اکوال کو دی گئی ہے وزارت خارجہ اصاددار کو دی گئی ہے وزارت تونائی مصدق ملک صاحب کو دی گئی ہے اور اس کے ساتھ پھر وزارت دفاع اب دیری سی بات ہے خاجہ صاحب کا جن لوگوں نے دفاع کیا ہے مختلف مواقعے کے اوپر اب خاجہ صاحب نے بھی ان کا دفاع کرنا ہے وزارت دفاع خاجہ اصف صاحب کو دی گئی ہے اور اسی طرح باقی بندربار کا یہ سلسلہ جاری ہے لیکن فیصل وادر صاحب کے مطابق وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں یہ حکومت کچھ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی اور ان کی جو پرسیپشن ہوتی ہے جو پرڈکشن ہوتی ہے وہ بڑی معقول ہوتی ہے وہ ہمیشہ ساتھ ہی ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ جن کے بند ہیں آپ بھی بہتر جانتے ہیں میں بھی بہتر جانتا ہوں لیکن اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ اس وقت پنجاب کے اندر اچھا یہ عجیب سی صورتحال ہے صدیق جان کا ٹوئٹ مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چار پانچ سہلیا ہیں جن نے ٹک ٹاک کا چینل کھول لیا ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے اور عجیب قسم کی جس کا نہ پاکستان کو فیدہ ہوتا ہے نہ ایکانومی کو فیدہ ہوتا ہے نہ کسی اور کو فیدہ ہوتا ہے اب مجھے ذرائع سے ایک خبر ملی ہے خبر یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں مرم نواز صاحبہ کچھ اور سکولز کا دورہ کرے گی اور کچھ باسٹر حضرات کچھ ہیڈ باسٹرز ہیں ان کو یہ ڈیوٹی سوپ دی گئی ہے ان کو یہ ٹاسک سوپ دیا گیا ہے کہ آپ نے بچوں سے ریہلسل کروانی ہے یونی فارمز اور ان کے بیگز پورے ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ پھر مرم نواز صاحبہ ایک بچی سے جا کر جن کو باقیدہ پہلے ریہلسل کروائی جائے گی اس بچی سے یہ پوچھے گی کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے وہ بچی یہ جواب دے گی کہ میں مرم نواز بڑی ہو کر بنوں گی یعنی پہلے سے سکرپٹ تیار ہو چکا ہے جس کی خبر بھی لیک ہو چکی ہے آپ آنے والے کچھ دنوں میں یہ میری خبر سچ ثابت ہوگی آپ دیکھ لینا اس کو لیکن ساتھ یہ لیجئے کہ پھر وہی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے ایک تو یہ لوگ پڑھے لے کے کم ہیں دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے مرم نواز صاحبہ کی کل کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اور داخل ہونے سے پہلے یہ کہتی ہے کہ اجازت ہے میں آ جاؤں اس سے پہلے ان سے کافی پہلے کافی دور کھڑا ایک کیمرامین صرف ایک نہیں جانتک میرے ذرا نے مجھے بتایا ہے کہ کئی گارڈز بھی وہاں پہ ان سے پہلے وہاں پہ موجود تھے اس گھر کے اندر اس کی صفیص اترائی کرائی گئی تھی وہ وہاں کے جو گھر کے بندے تھے ان کو اچھے کپڑے اور سب کچھ یہ پہنایا گیا تھا اور یہ باقیدہ سکرپٹڈ تھا حالانکہ جو کیمرامین پہلے گیا ہوا تھا وہ اجازت مانگ کر گیا تھا اگر کیمرامین پہلے اندر پہنچ بھی گیا تھا تو پھر آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی اچھا اس کے ساتھ پھر آگے سے جو مرم نواز سبا جا کر ایک بندے سے پوچھتی ہے کہ آپ کو راشن ملا اور آپ کو گھر کی دہلیز پر ملا آگے سے وہ کہتا ہے نہیں ہم نے دھکے کھا کر راشن لیا ہے یعنی دیاری سی باتیں گاؤں کے سادھا لوگ ہیں اب آپ کو ان کو سکرپٹ دیتے ہیں ان سے یہ نہیں ہو پاتا تو آپ نے لازمی کرنا ہے جو اپنے ٹک ٹاک کا چینل چلانا ہے تو وہ اپنے لوگوں میں چلائیں اس طرح کیا اگر آپ کریں گے دراما ایکسپوز ہو جاتا ہے وہ پرانا دور نہیں رہا اب لوگ باریکوں کو دیکھتے ہیں اور سب کچھ سامنے آ جاتا ہے اچھا اب ہم احتجاج کے اوپر آ جاتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے خیبر پختوخہ میں بھرپور احتجاج ہوگا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختوخہ علی امین گنڈاپور اس کے احتجاج کی قیادت کریں گے اور اس کے ساتھ پھر راول پنڈے اور اسلامباد میں چہر افضل مروہ صاحب اس احتجاج کی قیادت کریں گے اس طرح سندھ میں حلیم عدل شیخ جبکہ پنجاب کے اندر پچھلی بار بھی جب پچھلی احتجاج ہوا تھا تو پنجاب کے اندر لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا تشدد بھی کیا گیا تھا مارکوٹے بھی ہوئی تھی کیونکہ مرم نواز صاحبہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور وہ انتقام کے سیاست پر بھرپور یقین رکھتی ہے میں آپ کو بھارا بتا چکا ہوں پنجاب کے اندر حماد عزر صاحب کو یہ ٹاسک سوپا گیا ہے رات حماد عزر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ تقریباً دو بجے سے پہلے پہلے آپ کو احتجاج کی جو لوکیشنیں وہ بتا دی جائے گی اب اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ حماد عزر صاحب آج خود نکلیں گے اور احتجاج کو لیڈ کریں گے ابھی تک وہ جو لوکیشن نہیں بتا رہے جگہ کا تاجون نہیں ہو پا رہا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے یعنی ایک ایسا مقام پر جا کر وہ احتجاج کی قیادت کریں جہاں پہ عوام موجود ہو اور ان کو گرفتاری کا ڈر نہ ہو تو بارل اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پاتا عوام سے تو دو بجے آپ نے لیبرٹی چوک لہور تک آپ نے پہنچ جانا ہے اور اس کے بعد پھر اگلا پراستر وہی سے شروع ہوگا اگر اللہ حمل وہی سے تائے ہوگا بارل آج احتجاج ہوگا بھرپور ہوگا پاکستان تحریک انصاف اپنے احتجاج کے اوپر بھرپور یقین رکھتی ہے اور ان کو یہ گریپ ہے کہ وہ احتجاج کر بھی سکتے ہیں پاکستان کا آئین کانون وہ نے اس چیز کی اجازت دیتا ہے بارل پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہنسی چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تھا کہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ